بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر ہم نے بیہیوئر کو سٹارٹ کیا تھا بیہیوئر کی آج ہم کہلیں کہ ہم نے جس میں ہم نے انیٹ بیہیوئر اور لرننگ بیہیوئر کے BM میں کو سیکنے بہت لوگ کے крупiendرز بھی covered دیئے کہ انیٹ بیہیوئر کے آگیں ہم نے classes بنائی تھی اچھا انیٹ بیہیوئر کے اندر ہم نے ایک بیہیوئر بڑھا جسا ہم نے초 رمیم owning باہتر ہے نسی conhe پیدا انسیchinất پیدا جو ایک آدمی کے انسٹنکٹ کے اندر شامل ہوتا ہے اور دوسرا ہے لرننگ بہیوئیر جو لرننگ کے ساتھ یا ایکسپیننس کے ساتھ ہمیں گین ہوتا ہے دونوں کے درمیان آج ہم تھوڑا سا فرق جاننے کی کوشش کریں گے differences between instinctive behavior and learning behavior یعنی ایک طرف ہم لکھ لیتے ہیں instinctive اور دوسری طرف ہم لکھ لیتے ہیں learning behavior so starting from instinctive یہ جو instinctive behavior ہے یہ heritory ہوتا ہے say any it involves any heritory material involved ہوتا ہے یہ کہہ لیں کہ depends upon سب سے پہلے ہم اس کی کیا دیکھ رہے ہیں basically سب سے پہلے فیچر جانسار ہے dependence ٹھیک ہے مثلا جو instinctive behavior ہے یہ depend کر رہا تھا کس کے پر depends upon inheritance ٹھیک ہے کہ یہ inheritance کے پر depend کر رہا تھا جبکہ اس کے جو depend کرے گا وہ کس کے پر experience کے پر depends upon environmental experience کہہ لیں environmental یا influences بھی کہہ سکتے ہیں influences حونکہ وہ basically experience کے اندر ہی count ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور چیز اس میں ہے کہ یہ somehow heritory پہ depend کر رہا تھا کیونکہ جو modification ہے modification depends upon heritory material ٹھیک ہے یہ depends upon heritory material مطلب انسان کے سامنے اگر کچھ چیز آتی ہے کچھ اس کا learning ہے learning depend کرے گی اس کے genetics کے اپر سی اب انسان کی genetics سے انسی ہے وہ جانوں سے different ہے مطلب یا پودوں سے different ہے کیونکہ کیونکہ ہم چیزوں کو modify کر سکتے ہیں یا بہتر طریقے سے اس کے سوچ سمجھ سکتے ہیں صحیح ایک اندر صرف inheritance کے پر depend کر رہا ہے دوسرے پر environmental influences زیادہ ہیں اس کے علاوہ modification جو انسی ہے جو response کی modification ہوگی وہ depend کر رہا گی کس کے پر heritory material کر رہا ہے اس سے پہلا فرق یہ ہوگیا second پہ آتے ہیں effect of experience تو اس کے پر no obvious effect no obvious effect جائے رہے پاتا ہے یہ کیونکہ genetics کا حصہ ہے تو کوئی بھی experience یعنی کہلیں گے daily life کا experience وہ اس کے پر کوئی effect نہیں ڈالے گا جبکہ دوسرے سائٹ پہ experience have obvious effect کیونکہ experience سے لرننگ ہوتی ہے نا ایک ہے obvious effect کا جاتا ہے کہ جی ٹھوک کر کھانے سے ہی انسان سکھتا ہے صحیح experience have obvious effect in learning behavior کے اندھا ہے صحیح اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور جو فرق ہے وہ ہے کہلیں کہ time time factor time factor time factor کیسے طرح ہے ملدب جو ہمارے پاس ہے instinctive behavior ہمارے پاس ہے انسانوں کے جو رونہ انہیں آتا ہے وہ بہت پہلے سے رن کر رہا ہے لرننگ جو ان سے ہے صرف انڈویجوالی ایکوپ کرتی ہے ٹھیک ہے انڈویجوالی اس نے کہلیں کہ بہیوری دولپ کرنا ہوتے ہیں لرننگ is limited to one's life span ٹھیک ہے جو انڈویجوال وان سے کہنا ہوتے ہیں کہ انڈویجوال کے لئے لائف سپین ہے اس کے اندر وہ limited ہوتی ہے مطلب جو میرا تجربہ ہوگا وہ میری زندگی تک رہے گا اس کے بعد میری اگلے نسل کے اندر جنریشن نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ سے سکھانی پڑھیں گے چیزیں صحیح تو ان کیوں کیوں کیونکہ بیسیکلی جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں یہ hereditary کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ خود بخود transfer ہوتے رہتے ہیں جبکہ جو لرننگ ہے یہ آپ کا genetics کا حصہ نہیں ہے اسے آپ کو بار بار سکھانا پڑتا ہے مطلب میرا اگر میں نے اگر تعلیم حاصل کیا ہے تو میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری لرننگ ہے انسٹنکٹس نہیں ہے صحیح سو یہ ہو گیا دوسرا اسی کے ساتھ ہم ایک اور ایڈ کر لیں گے second one یہ ہے کہ کیونکہ یہ millions of years میں ہیں یعنی throughout genes run کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو it is more helpful for organisms with shorter life span with shorter life span ٹھیک ہے جن کی زندگی کہلیں تھوڑی ہوتے جس طرح ہم نے ڈگر واسپ کی بات کی تھی اگر آپ کو پسلا چپٹر یاد ہو ڈگر ویسپ جو کہ کچھ مہینے تک زندہ رہتی ہے تو اس کے لئے instinctive behavior بہت role play کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے کہلیں کہ next generation کو چیزیں اتنی سکھا نہیں سکتی یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سکھانے کے لئے اس لئے وہ instincts جن سے وہ اس کے لئے helpful ہوتے ہیں survival کے لئے جبکہ learning جن سے ہے وہ helpful ہے یا advantages سے زیادہ فائدہ مند کہلیں ویسے ہیں یہ دونوں helpful لیکن جو learning ہے یہ زیادہ helpful ہے for organisms with shorter life span sorry with longer shorter کے لئے instincts ہیں with longer life span مثلا easy example humans humans ان سے وہ سالوں میں رہتے ہیں ملہب ہماری جو normal age وہ 60 63 years سو اس کا ملہب ہے کہ 60 سال ہم تجربے سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں daily life کے ساتھ see اور جبکہ instincts بھی ہمارے اندر ہیں لیکن زیادہ ہمیں جو چیز ہمارے جو life میں کام کرتی ہے جو سامنے ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ learning ہے کیونکہ ہمارے پاس times زیادہ ہوتے ہیں so کیونکہ instincts genetics ہوتی ہیں تو اس لئے وہ short life span کے organisms کو help کر رہی ہوتی ہے اور جبکہ جو learning ہے یہ experience سے gain کرتے ہیں تو یہ long life span ان کے لئے زیادہ فائدہ مندر like humans جس کی years کے اندر یہ جا جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک فرق ہے جو اس کے اندر کہہ لیں کہ جو time period جو ان سے ہے time period کی اس لحاظ سے ملتب جو instincts ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ یعنی evolves time period of evolution کر لیں time period of evolution تو جو evolution ہے of instincts کی is slowly ٹھیک ہے very slowly بلکہ کر لیں very slowly in a race ٹھیک ہے race of organism race سے کیا مراد ہے کہ ان کی جو species ہیں ملتب species کرتے ہیں ریس کی جگہ پہ species ایک ہی بات ہے کہ ان اسپیشی فورنیزم جو ان سے evolution ہے وہ بہت slow ہوتی ہے instincts کی ٹھیک ہے یعنی سالوں بعد جا کے کوئی instincts سالوں کے کیا ملتب ہزاروں سالوں بعد کوئی instincts ان سے develop ہوتی ہے جبکہ جو learning behavior ہے یہ life cycle کے دوران ہی ٹھیک ہے یعنی کسی بھی individuals 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 life cycle ٹھیک ہے کہ جو individual کا life cycle ہے اسی کے اندر develop ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور learning لیکن آگے کہہ لیں کہ travel نہیں کر سکتی genetics میں آل تو یعنی یہ ضرور ہے کہ genetics جو ان سے help in learning ٹھیک ہے کہ جو genetics ہیں جو genes ہیں وہ learning کے اندر help کرتے ہیں ملکہ اگر ہم کہیں کہ جو human being کی genetics ہیں وہ animals ہیں different وہ animals جلدی learning کرتے ہیں humans جلدی learn کر لیتے ہیں واجہ یہ ہے کہ ہماری genetics جو اسی ہے وہ learning کو promote کرتی ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ advance کہہ لیں ہے تو اس لئے genetics individuals کی learning کو promote کرتے ہیں لیکن وہ individual's life span کے اندر ہی develop ہو جاتی ہے learning ٹھیک ہے جبکہ instincts جو انسی ہیں وہ races کے اندر develop ہوتی ہے یعنی species کے اندر develop ہوتی ہے throughout long period کے لئے ٹھیک ہے long period کے بات آتی ہے اچھا اب ہم اس کی examples بڑھتے ہیں examples of instinctive learning جو ہم نے تھوڑا سی کل بھی پڑھی تھی پچھلے lecture کے اندر بھی پڑھی تھی اور تھوڑا سا ہم learning behavior کے آج ہی examples سٹاری کریں گے سب سے پہلے ہم examples of instincts کرتے ہیں سب سے پہلے examples جو انسی ہے honeybees کی ہے honeybees honeybees کی جو instincts ہے وہ یہ ہے کہ they can they can they can کہہ لیں کہ fly towards flower they can fly towards flower ٹھیک ہے یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھولوں کے پاس جانا ہے وہاں سے وہ nectar اگر ٹھیک ہے تو ان کے پاس یہ tendency ہوتی کہہ لیں کہ they can fly towards flower یہ ان کی instincts ہوتی ہیں to collect the nectar and pollen grain ٹھیک ہے to collect nectar and pollen تو یہ ان کے اندر already instincts ہے اس طرح ایک ڈگر ویسپ کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی ڈگر ویسپ ڈگر ویسپ بہت سے کام ایسے جو ان کے instincts کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے چھوٹی سی life کے اندر instincts اس کے اندر بہت کام آتی ہیں ایک تو for example جو ان سے ایک اس کے اندر ہم نے کل example پڑھی تھی کہ دے دے فیڈ یا فیڈ تو نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے جی دے store killed caterpillars for young children ٹھیک ہے جی hatched from eggs صحیح caterpillars کو store eggs جنگ چھنٹل جن سے وہ eggs سے hatch کرتے ہیں صحیح یہ کیونکہ after storing caterpillars killed caterpillars ہوتے ہیں ان کو جب وہ store کرتا ہے اس کے بعد مدر مر جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر جو بچے ہیں وہ خود caterpillars کھاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں مطلب انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا یہ آپ کی خوراک وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں کھانا ہے ایک اور اس کی example یہ ہے کہ یہ locality ان کے پتہ چاہتے ہیں they can easily return after hunting ٹھیک ہے یعنی ان کی انسٹنکٹس ہے کہ وہ جس جگہ جو جگہ چھوڑ کے جائیں گے یعنی جہاں سے وہ شکار کے لئے نکلیں گی خود با خود وہ واپس اس جگہ پہ پہ پہنچ جائیں گے یعنی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ان کی انسٹنکٹس کے اندر شامل ہیں سے تو یہ انسٹنکٹس کی example ہیں اب ہم تھوڑی سی example دیکھتے ہیں learning behavior کی جو کہ advanced animals میں ہوتی ہے ٹھیک ہے humans اس میں سب سے top پہ ہے اس کے علاوہ جو cats and dogs ہیں وہ بھی learn behavior شو کرتے ہیں اچھا examples of learning behavior اور learning کے پر بہت کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بہت سی types ہیں جو ہم اگلے لیکچر کے اندر بھی پڑھیں گے یہاں پہ ہم تین types پڑھیں گے تین types کے بارے میں ڈسکس کریں گے بلکہ ایک conditional reflex type 1 ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا experiment اس طرح ہے کہ مثلا ہم ڈاغ کو فوڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ گھنٹی بجاتے ہیں اور ڈاغ کو فوڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے and we repeat it for 7 days ٹھیک ہے repeat for 7 days after 7 days کیا ہوگا after 7 days you just bell ٹھیک ہے آپ صرف کیا کرتے ہو bell بجاتے ہو صحیح اب کیا ہوگا کہ جو bell سے جو ڈاغ ہے وہ کیا سمجھے گا کتے کو کیا ذہن میں آئے گا کہ basically اسے کھانا ملنے جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا saliva excretion start saliva excretion start so saliva بننا شروع ہو جائے گا اس کے موں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا تو یہ conditional reflex type 2 یہ humans کے ساتھ بھی ہوتا ہے مذہب جو ہی آپ کسی خوراک کو دیکھتے ہیں خود بخود آپ کے موں میں saliva generate ہونا شروع جاتا ہے صحیح اچھا ایک تو یہ example ہوگی dog and bell والی dog food and bell dog food and bell second example ہے trial and error learning trial and error learning اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک cage ہے cage کہتے ہیں پنجرہ پنجرہ کے اندر آپ لیور رکھتے ہیں with fixed لیور to open door ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ پنجرہ کے اندر آپ نے ایک لیور رکھا گیا جس کے پر پاؤں رکھے کہ کوئی بھی جانور جو اس کے اندر موجود ہوگا تو door open ہو جائے گا صحیح اندری cage fixed with a lever to open door تو آپ کیا کرتے ہیں for example کیا لیتے ہیں آپ billy لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہم cat کہتے ہیں cat صحیح so آپ کیا کرتے ہو cat کو cage میں ڈالتے ہو ٹھیک ہے first time کیا ہوگا first time first time accidentally accidentally کیا ہوگا کہ cat put foot foot on lever and door open ٹھیک ہے جب پہلی دفعہ اس نے غلطی سے اس کا پاؤں رکھا جائے گا لیور کے پر کیونکہ وہ آپ کو لیور واضیہ نہیں ہوگا لیکن جب cat اس کا پاؤں رکھے گی رکھے گی تو اس کا دروازہ open ہو جائے گا first time accidentally cat نے پاؤں رکھا اور door open ہو گیا second time جو ہی آپ سیم پنجرے کے اندر ڈالیں گے cat cat will she will easily open door ٹھیک ہے open the door easily can open the door by placing foot foot on the lever ٹھیک ہے کیونکہ وہ ذہن میں آ جائے گا یہاں پہ لیور ہے تو یہاں پہ پاؤں رکھیں گے درازہ کھلے گا اگر پہلے ٹائم کے اندر اس نے for example 3 گھنٹے لائے ہیں 3 hours ٹھیک ہے اس کام کے لئے صرف وہ 10 منٹ لگائے گے مشکل سے 10 منٹ کے اندر یہ کام کرے گا یہ کیا ہے error and trial learning ٹھیک ہے اسے آپ نے دو دفعہ trial میں ڈالا دوسری طفعہ وہ کام جلدی کر لے گا اسے لرننگ کہتے ہیں say ایک اور لرننگ ہے اس کے snail کے اوپر ہے تیسری example جسے ہم habituation کہتے ہیں عادت پڑ جانا habituation for example ایک glass ہے جس کے پر snail move کر رہی ہے سنیل کا structure اگر آپ کو یاد ہو اس طرح ہوں پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک glass جس کے پر snail move کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر اسے ناک ناک کرتے ہو ناک ناک ٹھیک ہے جب آپ ناک ناک فرسٹ ٹائم کروگے snail will stop کتنا for example ایک منٹ کے لئے وہ رکی رہے گی صحیح پھر وہ چلنا شروع کرتے گی سیکنڈ ٹائم جب آپ ناک ناک کروگے سیکنڈ ٹائم کے اندرہ snail جو ان سے ہے وہ will stop for only 10 سیکنڈ ٹھیک ہے صرف 10 سیکنڈ کے لئے رکے گی پھر چلنا شروع جائے گی تھرڈ ٹائم جب آپ کروگے ناک ناک تو snail will not stop snail will not stop کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو ناک ناک ہے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے صحیح اس سے اس کا لنک نہیں ہے کوئی یعنی سنیل تھا جو کہ glass surface کے پر move کر رہے ہیں ٹائم ہے آپ نے اس پر ناک ناک کی تو سنیل تھوڑ دیر کے لئے رکے گا مطلب پہلی تفہہ وہ ایک منٹ کے لئے رکے گا صحیح اور move نہیں کرے گا پھر move کرنا شروع کرے گا پھر آپ ناک ناک کروگے تو وہ ٹین سیکنڈ کے لئے رکے گا پھر move کرنا شروع کرے گا پھر آپ ثرد دفعہ جب ناک ناک کروگے تو وہ رکے گا ہی نہیں ٹائم ہے کیونکہ اس سے سمجھ لگے گی یہ ویسے ہی ہے اس سے اس کا کوئی لینک نہیں ہے اسے ابھیچویشن کہتے ہیں یہ ابھی لرننگ کا لرننگ کی ایک ٹائپس ہے تو اس طرح انسٹنگس اور لرننگ میں بہت فارق ہے جو ہم نے study کر لیا ہے انسٹنگس جو انسا ہے انڈویجلز لائف سپین ہی رول پلے کرتا ہے تو کل ہم لرننگ بہت کو مزید ڈیٹیل میں اور اس کی ٹائپس ہوگی رکھا پڑے گے